امران خان سیاسی محاص پر سرگرم زمان پاک میں آج بھی بیٹھک لگے گی پنجاب میں اعتماد کے ووٹ پر مشاورت ہوگی احتجاجی تحریک سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا دو وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میر پر خاص میں ہو گئی اب مہنگائی کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے شیخ رشید کہتے ہیں 76 اکنی کابینہ ایک آٹے کا تھیلہ نہیں دے سکی ذرہ مبادلہ کے زخائر 4.5 ارب ڈالرز رہ گئے نو ماہ کی تباہی اور ڈیفالٹ سے بچنے کا روڈ میپ چاہیے سو دنوں میں الیکشن شیڈیول دینا ہوگا ورنہ تباہی ہے حکمران ایٹم بوم سے زیادہ خطرناک ہیں کرنسی کو پڑ لگے ہیں روپیہ قاغذ کا ٹکڑا بن گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے وار کہا اس حاگدار کہتے تھے ڈالر کو دو سو روپے تک لاؤں گا آپ کے کیسز ختم ہو گئے ہماری کرنسی گر گئی جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف آج سے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان باغ جناہ کراچی میں جلسے کا انعقاد کیا گیا کراچی میں بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن کل فیصلہ سنائے گا سندھ حکومت ایمکیم اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر جمعہ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارتی نوکنی کمیشن فیصلہ سنائے گا اس حاگدار کی نشست سے متعلق فیصلہ بھی کل سنائے جائے گا ایمکیم کو ایک کرنے کمیشن ایک اور بیٹھک فاروق ستار سے رابطہ خالد مقبول صدیقی کا قیادت میں وفد آج ملاقات کرے گا ملاقات میں سیاسی صورتحال حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاج پر غور کیا جائے گا دھڑوں کو یک جا کرنے سے متعلق بھی امور زیرے گوھر آئیں گے متحدہ اب نوکی بجائے گیارہ جنوری کو حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاج کرے گی کراچی دو دریا پر خودکشی کرنے والی لڑکی سے مبینہ زیادتی کی گئی پولیس کی مطابق تئیس سالہ سارا ملک فیزیو تھرائپسٹ تھی اسپطال کا مالک اور خاتون ڈاکٹر گرفتار چھائے جنوری کو چھلانگ لگا کر خودکشی کی گئی آج صبح لاش نکال لگئی والی دین کا کہنا ہے سارا خودکشی نہیں کر سکتی ملک میں شدی سردی کراچ ہنزہ میں راک سے برف باری شہرہ قراکرم بند سوات گلگت پلتستان مالکن شمالی بلوچستان میں ہر طرف برف ہی برف کراچی میں یخ بستہ ہمائیں وادی زیارت گردو نواہ میں حلقی برف باری غزر کے علاقے ہندور میں پہاڑ سے رکھ گیا لینڈ سلائڈنگ سے کئی گھر تباہ ہو گئے چٹانوں کی زد میں آ کر ایک شخص چوابہ حق دیگر علاقہ مکینوں نے بھاگ کر جان بچائی توفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے حق اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد بھی نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے